جی ویورز تو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ راول انکلیو جیسے کی دوسرا میں آپ کو کوشن کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کہا کہ سیکشن فور کا ایشو تھا اور اس وقت سے واقعی بہت ساری مرکیڈ خراب ہوئی ہماری اسی لیے میں اپنے کلائنٹس کو بہت ساری لوگوں گئے تو جس کو لینا ہے جس پلوٹ لینا ہے وہ پہلے آفس آئے ہم سے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو ایم بی کے ڈیلی روٹین بیلوگز آج اگین میں آیا ہوں جی راول انکلیو کی طرف اور میں نے سوچا کہ کیونکہ میرے بہت سارے دوست مجھے کال کر کے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں راول انکلیو کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ دے دے کیونکہ میں نے اس پہ دو تین ویڈیوز پہلے بنایا ہے سو ابھی فر میں بنا رہا ہوں بیکاز کافی جو نا اس میں معاملات ایسے ہیں کہ لوگ جو نا اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ جانا چاہ رہے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی راول انکلیو کی طرف اور راول انکلیو جا کے ہم وہاں سے کوشش کریں گے کہ ان کے آفس کا جو عاملہ ہے ان سے بات کرنے کی سو ابھی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ سے پلس وہاں کے ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ سے اور کیونکہ اس وقت سے جو نا کوئی ریجسٹری اور انتقال کا جو معاملہ تھا وہ بھی رکا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ ابھی اپ ڈیٹ لیتے ہیں ریجسٹری انتقال ہو رہا ہے اور سی ڈی اے کے ساتھ جو معاملہ تھا کھل گیا تھا وہ معاملہ بھی سول ہوا گے نہیں ہوا یہ سارا اپ ڈیٹ جو نا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اور ڈیولیپمنٹ بھی دکھائیں گے کہ وہاں پہ فردر آہ گھر وغیرہ تعمیر ہو رہے ہیں ڈیولیپمنٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی اور کوشش کریں گے کہ ان کا آفس کے حملے سے بات کریں اور پھر آہ فردر جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے ویڈیو میں بنے رہنا ہے اند تک ضرور دیکھنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن دمانا ہے میرے ہر آنے والے ویڈیو آپ تک مہنچے گا تو چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے راول انکلیو کا ہاں تو دوستو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں راول انکلیو میں اور راول انکلیو بہت ہی زیادہ ڈیولیپ ہو چکا ہے بکوز بے کافی دنوں بعد آیا ہوں یہاں پہ اور بڑا خوبصورت جانا گھر لوگوں نے بنائے ہیں یہاں پہ اور ابھی گھر کے بھی نظارے کراتے سٹریٹس وغیرہ بھی بنے میں وہ سب بھی دکھاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کیا آفس کے عملے سے بھی بات کرتے ہیں میں نے انٹرنس میں دیکھ لیا یہاں پہ دکانے بھی بن گئے مزید کی بات تو یہ پہلے تو یہ مارکٹ وغیرہ یہ دکانے شکانے نہیں تھی ابھی یہاں پہ دکانے بھی بن گئے سو ابھی آگے تھوڑا آور ویو کراتا ہوں میں سارے جو آہ راول انکلیو کا جو آہ سائٹی اس کا اس کے بعد جو انا پھر آپ کو آہ دکھاؤں گا ان کے اگر کسی آفس کے عملے سے ہماری بات ہوئی تو ان سے بھی بات کر کے آہ اوورال جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں سو ویورز آہ یہ ہے جی آہ راول انکلیو فیز ون کا جو سائٹ آفس آپ نے دیکھ لیا یہ اس کا مین بلے وارڈ ہے اور یہاں سے جی ہم نے آہ اپنا ٹریول شروع کیا ہے کیونکہ ہم میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو سائٹ کا آور ویو دے دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں زبردست قسم کے گھر بنے میں خوبصورت گھر بنے میں اور یہاں ماں پہ الیکٹراسٹی پانی کا آہ کنپلیٹ نظام ہے اور گیس کے میٹر میٹر بھی جو ہے نا آہ کچھ پرانے گھر میں لگنا شروع ہو گیا جی آچھا آہ آگے جا کے تو ہم آہ سارے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے جو آہ 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 آیف کے عملہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی اور وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مین وائل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گئی اس کا اسی فٹ کا میں نول ایوارڈ ہے اور دائیں بائیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس طرف سے جو پارک انکلیو ہے وہاں سے جو مین روڈ آئے گا وہ یہ مین روڈ ہوگا جی اور اس کو ٹچ کرے گا تو اس طرف بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ دائیں بائیں دیکھیں یہاں پہ بالکل لیمیٹڈ سے گھر تھے جب میں نے پہلے وزٹ کیا تھا ابھی زبردست قسم کی جوانا کوٹھیاں بنی ہوئی ہے ادائیں بائیں بڑے بڑے کوٹھیاں بھی ہے اور چھوٹے پانچ مردے کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں تو کافی حد تک جوانا آپ سمجھ لے کی ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ تک کی جوانا ڈیولیپمنٹ ہو چکے یہاں پہ اور بڑے خوبصورت گھر جو انا لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اور یہاں سے ہم نے واپس ٹران لے لیا اور میں چاہ رہا تھا کہ آگے جو پارک انکلیو کی طرف جو راستہ جاتا ہے مین وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کی وہ مین راستہ ہوگا وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنے گا اور پلس وہاں پہ جوانا کمرشل ایریا ہوگا جس میں آپ کے دکانے شکانے پلازے اور ڈیفرنٹ قسم کے کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے زبردست قسم کا بولے وارڈ ہے کھلا ڈولا اور بہت اچھی جوانا سوسائٹی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی جوانا ایک بہت ہی خوبصورت لینڈ ہے جی اور اسلامباد کے اندر اور یہ بھی اور وہ بھی اسلامباد کے بالکل کالب کے اندر جیسے کی میں نے بتایا کہ یہ پارک روڈ سے صرف اور صرف پانچ سے سات منٹ کا ٹریول ہے گاڑی کے ساتھ اور بہت ہی زبردست لینڈ ہے جی مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا گھر علشان گھر یہاں پہ تعمیر ہوا ہوا ہے کیونکہ جب ہم پہلے گئے تھے یہاں پہ اس طرح کے کوئی گھر نہیں تھے چھوٹے موٹے گھر بنے ہوئے تھے لیکن گھر اس ٹائم بھی بنے ہوئے تھے لیکن اس لیول کے گھر نہیں بنے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فرینڈ پہ جو روڈ بلکل صدہ جا رہا ہے یہ روڈ صدہ جا کے پارک انکلیو کو نکلے گا اور بلکل پارک روڈ کو ٹچ کرے گا یہاں سے صدہ جو ان کا مین روڈ ہو اور وہاں پہ جو ہے نا مین گیٹ لگے گا جو مین انٹرنس گیٹ ہوگا اس ریٹی کا اور بہت ہی شندار ہے اور بلکل کم قیمت ہے کیونکہ اسلامباد کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہے سیڈیے پہنچ نہیں سکتا بہت ہی جو نا قیمت زیادہ ہوتی ہے مطلب کی کروڑوں میں آپ بات کرتے ہیں اور اس سے کم میں آپ سیڈیے کا لینڈ خریدی نہیں سکتے ہیں تو اس طرح کے جو اپورچنیوٹیز ہوتے ہیں وہ بہت ہی لائف میں کم ملتے ہیں تو آپ جو ہے نا یہاں پہ اپنا پلوٹ امیڈیٹلی بک کر لیں یہاں پہ پلوٹ خریدیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا روڈ بلکل سیدھا جا رہا ہے آگے اس کے طرف جو مین پارکنگ پارک روڈ ہے نا اس کے طرف جا رہا ہے یہاں سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ تیزی سے جا رہی ہے اور یہ دائیں بائیں کوٹھیاں بن رہی ہے دس مرلے کے کنال کے کوٹھیاں بن رہی ہے بڑی بڑی دائیں بائیں جو نا اچھے خاصی ڈیولپمنٹ ہو چکے جب میں پہلے یہاں پہ آئے تھا تو یہ سٹریٹس وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے یہ روڈ بھی نہیں بناوا تھا یہ روڈ بھی بہت ہی جلد جو نا یہاں سے کھل جائے گا جیسے کی میں نے ابھی آگے جا کے جو نا آپ لوگوں کو سارے ڈیٹیلز بتانا ہے ان کے جو آفیس کاملہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے ڈیریکٹر سیلز سے ڈیریکٹر سیلز نے سارے ڈیٹیلز ہمیں دے دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بلکل جو نا کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے یہ روڈ پارک انکلیو سے ہوتے ہوئے یہاں ٹچ کرے گا اور یہ روڈ نگلے روڈ کلیر نکلے گا تو اور ہائی رائز بلڈنگ بنے گا اور کمر شہر یا ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو آپ سوچیں کہ اس لینڈ کی کیا ویلیو بنے گی کس لیول پہ پہنچے گی اور اس کا پرائس کتنا تیز ہوگا تو یہ پروفٹ کمانے کے لیے بہترین فیوٹر کے لیے ایک انویسمنٹ ہے جی ویورز آہ تو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ راول انکلیو جیسے کی میں نے دو ویڈیوز اس سوچائٹی کو پر بنائے تھا ایک فیز تری کا بنائے تھا ایک فیز ون کا بنائے تھا تو ابھی ہم موجود ہیں فیز ون کے اندر اور یہاں پہ ان کا جو نا پروجیکٹ آفیس ہے ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں میں راجہ شہباز صاحب اور ان کے زبانی جو ہے نا ہم اس پورے آورال سوائٹی اور پورے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ میرے بہت سارے دوستوں کے کالز آتے ہیں مجھے اور آہ خاص کر جو نا اس کی لیگل سٹیٹس کے حوالے سے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو آہ سیکشن فور کا ایک معاملہ ہوا تھا سی ڈی اے کے ساتھ آہ پرٹیکلرلی اس کی ویسے جو نا اور ریجسٹری اندقال کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا رکا ہوا تھا بیچ میں اور کچھ معاملات ایسے تھے جس حوالے سے ہم نے آج فریش آہ جو نا ویزٹ کیا یہاں پہ اور آورال لیولممنٹ بھی آپ لوگوں کو میں نے اپنے ویڈیو میں دکھایا ہے سٹارٹ میں ہی اور میں نے خود اس پورے سوائٹی کو دیکھ کے میں دھنگ رہ گیا ہوں میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی چینج ہو گیا ہے کیونکہ جو مین چیزیں ہیں وہ پھر ان سے ان کے زبانی ہم جاننے کے کوشش کرتے ہیں سلام علیکم شباز صاحب والیکم اسلام کیا حالیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ شکر اللہ کا اچھا شباز صاحب اس طرح ہے کہ میں سال ڈیٹھ سال پہلا آیا تھا اور ایک میں نے ویڈیو بنایا تھا اس ٹائم جو نا اتنی ڈیولیپمنٹ نہیں تھی لیکن اس ٹائم بھی ماشاء اللہ سے آپ کا سٹارٹی بڑا اچھا بن گیا تھا تو یہ اسلامباد کے قلب کے اندر ایک گولڈن ایریا ہے اور یہاں پہ جو نا لینڈ کی ویلیو بہت ہی ناصل ہے سو ہم نے سوچا کہ آج سارا جو میٹرز ہے اس اس حوالے سے جو نا ان کے آفیس کے عملہ جو ڈیریکٹر سیلز ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شباز صاحب ان کے زبانی جو نا آپ لوگ سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلا شباز صاحب کوششن یہ ہے کہ کیونکہ میرے پاس بہت سے کال آتی ہے اس سوسائٹی کا حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ لیگل ایشیوز ہے ریجسٹری ٹرانسفر اور انتقال کا معاملات ہے وہ نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے جو نا لوگ انویسمنٹ کرنے میں پلوٹ لینے میں ہچ کے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس پہ ہمیں ذرہ روشنی ڈالیں اچھا اسلام علیکم میرا نام رجیس شباز علی اور میں سیلز ریڈکٹر راولنک لیو اسلام بات جو فیس ون ہے دسمبر دو ہزار سول ہم ہم اس کو سٹارڈ کے لیے اس پروجیکٹ کو سٹارڈنگ میں زہری بات ہمارے ریڈ بہت مناسب تھے چیزیں کیا تھی اور ابھی آپ دیکھ لیں جیسے کہ ڈالر کا ریڈ کام پہ جا رہا ہے تو وقت کے ساتھ ہر چیز بہت ایکسپنسیو ہوگی ہوئی ہے دوسرا میں آپ کے کوشن کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کہا کہ سیکشن فور کا ایشو تھا اور اس وجہ سے واقعی بہت ساری مرکیڑ خراب ہوئی ہماری اس میں یہ تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سی ڈی ایک لینڈ ایکوائر کی گئی تھی جو وکلا کے لیے اور آوزنگ کے لیے تھی یہ ٹوٹل ایک خسرہ ہے بہت بڑا چوتنا ہزار کنال کا رکھو ہے جب سیکشن لگتا ہے کسی ایک موزے پہ لگتا ہے وہ ایک سپیسیوک جگہ پہ نہیں لگتا وہ ایک پورے موزے بے ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اویسلی اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت متاثر ہوئے ہمارے شروع میں روک دی گئی تو اسی لی میں اپنے کلائنٹس کو بہت سارے لوگوں کے تو جس کو لینا ہے جس پلوٹ لینا وہ پہلے آفیس آئے ہم سے ویریفیکیشن کر رہے ہیں صلی کر رہے ہیں اپنے پلوٹ ریجسٹی اور ہم پیمٹ ہی ان سے ریجسٹی اوپر لے رہے ہیں اس میں کچھ خسرے تھے جو باؤنڈ کر دی گئے جو جو گورنمنٹ کے طرف سے بہن ہو گئے تھے ریجسٹی نکال کیسے کے ملکی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی بہت ساری چیزیں پھر وقت کے ساتھ ہمیں ان سے ڈیمارکیشن کروائی اب الحمدللہ ہمارا پورا ٹاؤن اوپی جیسے کے لویورز کو دکھایا ہے ہمیں ٹوپل ٹوٹل ڈیولپ کر دی ہوئے اس کو جس میں ہمارے پاس سات مرلہ دس مرلہ ایک انال کے پانچ مرلہ کے سات مرلہ کے اور نائنٹین نائن پرسنٹ جو کلائنٹ ہے ہمارے وہ آورسیز گلگر بلتستان کا بہت بڑا جتنی پولٹیشنز ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ ہمارے میجورٹی آف جو کلائنٹس ہیں وہ سرکاری امپلائز ہیں اور ریڈ کی جب تک میں بات کو نہیں جانا تھا کہ بھائی وہ یہ تھا کہ اس ٹیم جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہمارے سراؤننگ میں پار انکلیف پی ایچ اے بیری انکلیف اور کوری میڈل ویلیج اس ٹیم یہ پروجیکٹ نہیں تھے یہ بعد میں آئے تو یہ لینڈ اقدم نایاب ہوگی ٹوٹل ہمارے پاس دو ہزار پلاس کے قریب لینڈ ہے جس میں سے سات سو کنال ہمیں ڈیولپ کر دی ہے بلکہ ابھی ہم آپ کے کور خوش گوڈ نیوز دے کہ ہم نے آگا خانیوں کے لیے کا آگا خان بلوک کے نام سے ایک بلوک لانچ کی ہے جو کہ ہم نے اگریمنٹ بھی کر لی ہے اس سے ہم آگا خان آگا خان فیملی کے جتنے لوگ ہوں گے تقیباً دھائی سو گروں کا ہم نے اگریمنٹ کیا اور ان کو لینڈ بھی موقع پہ ہم ڈیولور کرے ہیں ان کی بکنگ بھی کر رہے ہیں میرا یہ ہے ان لوگوں کے خاص اور ان لوگوں کے لیے جس کو ریجسٹری کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کیوری ہے وہ ہمارا آفیس وزٹ کریں ہم سے ملیں کلائن ہم سے مل کے اپنے پلوٹ دیکھے اور ہمیں ریجسٹری انتقال پر پیمٹ دے بجائے کہ نکالوں سے اشار رہے جو بندہ باہر میز گائیڈ کر رہا ہے یہ سائٹ کے پر ہمارا آفیس ہے میرا نام شہباز ہے سیلز آفیس ہے آئیں وزٹ کریں اپنا پلوٹ دیکھیں پسند کریں اور ریجسٹری انتقال کے اوپر پھر ہمیں پیمٹ دے اچھا شہباز صاحب پہلا سوال تو آپ نے لے رہا ہے دوسرا یہ کی کیونکہ اس وجہ سے کافی امبیگوٹی تھا لوگوں کا آپ نے یہ ذہن کلیر کر لیا کہ وہ جو سیکشن فور کا معاملہ ہے وہ تو کلیر ہو گیا اور جو دوسری ایشوز ہے وہ حل ہو گئے اور ڈیولپمنٹ بھی تیزی سے جا رہی ہے یہاں پہ دوسرا یہ کی آپ ہمیں اس کے سائٹی کے اندر جو فیسلیٹیز ہے اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا اپ ڈیٹ کریں اور دوسرا question بھی تیسرا question بھی ساتھ ساتھ ہی لے لوں کہ فیسلیٹیز کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ جو مین انٹرنس کون سا ہوگا یہ جو بیک سائیڈ والا ہے یا فرنڈ سے جو پارک روڈ سے اندر جو راستہ آتا ہے وہاں سے انٹرنس ہوگا اور وہاں پہ ہائی رائز بیلڈنگ اور کمرشل جو پلوٹنگ ہو رہی تھی جس کے حوالے سے میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ کے یہاں پہ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سابڈیٹ کریں یہ بھائی ایسے ہے کہ جیسے کہ یہ سائیڈ ہمارا آفیس ہے آپ لوگ آتے ہیں کوری روڈ سے ایٹ سٹارٹ سکول کا کراس کر کے سٹریٹ ٹو میں انٹر ہوتے تو یہ تو ایک ہمارا بیکسیٹ رستہ تھا جو ہمارا مین رستہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ جو مین سرکاری روڈ ہے اکارڈنگ ٹو میپ کے یہ سرکاری لٹھے کا رستہ ہے اور یہ رستہ پار انکلیف کے اندر سے کنیکٹ ہوگا یہ ہاؤزنگ کو بھی جائے گا اور راول انکلیف کے لوگ بھی سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بتا جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ رستہ یہاں تکر ہم نے ڈویلپ کر دیا اور اس رستے اوپن ہونے کے بعد یہی ریٹ انشاءاللہ یہ ڈبل تین گناہ ریٹ چلے جائیں گے اس کے تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ روڈ ہے مرلا جا رہا پی ایچے میں بھی تقریباً سیم سیم ریٹ ہے تو یہاں تکر اس کے سٹارڈنگ میں سارا مین پر کمرشل ہے اوپر سارا ریزنشن ایریہ ہے تو یہ رستہ یہ گورنمنٹ سرکاری لٹھے کا رستہ جو لوگ سمجھتے ہیں منجاب کو تو یہ پروول ہے ہماری انشاءاللہ اور اسی فوٹ میند بلے وارڈ ہے ہماری اور پروپر گیڑیڈ کمیونٹی ہے اور ہم نے اسی لیے اس کی باؤنڈری وال کی تاکہ سیکشن والا معاملہ کلیر ہو جائے لوگوں ایک طرف جو ان کی لینڈ اس طرف ہوگی جو اس طرح راول انکلیف کی ہے وہ راول کی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ہر بلوک میں ماشاءاللہ تقریباً ہمارا ہر بلوک ایٹی پرشنٹ فیل فل ہے اب میں آتا ہوں فیسلیٹیز کے اوپر فیسلیٹیز کے اوپر ہم نے بجلی پانی گیس سیکیورٹی بجلی اور پانی ہمارا بیلے بلہ الحمدللہ گیس کا سروے ہو چکا ہوا ہے جن لوگوں کی ریجیسٹین کمپنی نے کروا کے دی ہیں کمپنی جن کو پلوٹ دی ہیں ان کو ہم میٹر بھی لگوا کے دے رہے اور ہم نے اس کے ایک فیس لکھی سپیسیبک جس میں گیس کا میٹر اور بجلی کا میٹر بجلی کے ساتھ لگ رہے ہیں الحمدللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نئے ٹرانسفارمر ابھی ہم نے انسٹال کی ہیں سارے بلوک میں کیونکہ فیملیز یہ سارا کراؤڈ اس سال کے اندر اقدر مارا ٹاؤن پورا فیل فل ہوا ہے تو اس کے بلوک کتنے ٹوٹل اس کے ٹوٹل تقریباً پانچ بلوک ہیں جس میں پانچ مرلہ چار مرلہ کے بھی ہیں اور سارے جیسے کہ میں آپ کو فیسلٹیز میں ہم ہی چیز اور پلاس اس میں ہم یہ کریں گے پر منت ہم نے رکھیں گے اس میں ہم ان کو سارا مینٹینس دیں گے الیکریشن کی سرویس دیں گے سکیورٹیز کی اندر ہوگی اور انٹرنیٹ انکہ اپنا ہوگا یہ ساری فیسلٹیز انشاءاللہ اس کے اندر ہوگی ایک کمپلیٹ فل فلیش سوسائٹی ہو گیا اچھا اس میں آخری میں جو آنا ہمیں وہ بتایا ہے کہ مرلے کا ویلیو کیا ہے یہاں پہ ریٹ کیا چل رہا ہے اصل ہمارے پاس تقیباً اس ٹام عام لوگوں کو یہ بات شہد نہیں بتا لوگوں کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں دو سو پچیس والا مرلہ جو چل رہا ہے باہر سیڈی ہے ہر جگہ ہمارا مرلہ ہے دو سو پچاس والا مرلہ بڑا مرلہ ہے ٹھیک ہے پانچ مطلب باہر کا آپ کا ساڑھے چھے مرلے کا پلوٹ یہاں کا پانچ مرلے باہر وہ ساڑھے چھے مرلے ہمارا تقیباً جو مرلہ چل رہا ہے نیو بوکنگ چل رہے سڑھے آٹھ لاکر پر ہمارا ریٹ ہے جو آور سیز ہوگی اور جو آور سیز کلائنٹ اور گورنمنٹ اس پر ہمیں تھوڑا تھا ہم کو کنسیشن کرتے ہیں اور پلس کئی لوگ ایسے بھی ہیں لیٹس پوز ان کے پاس پیمنٹ نہیں ہے موقع پر وہ تھوڑا ٹائم چاہتے ہیں وہ پوزیشن پہلے چاہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بھائی چیک دے دیتے ہیں آپ ہم سلی ہو جائے گی تو ہم ان کو بھی فسلیٹیٹ کر رہے ہیں سوری آپ کو کٹ رو یہ جو پلوٹس آپ دے رہے ہیں یہ کمپنی کے اپنے ہیں یا ری سیل میں جا رہے ہیں یہ سب جتنی کٹنگ ہے یہ کمپنی کے اپنے ہیں جو شروع میں لیٹس پوز ہمارے انیویسٹرز زیادہ ہمارے اوبر سیز انیویسٹرز بھی ہیں جو بڑے بھائی پلوٹ آتے ہیں بعد کمپنی کے پاس ہی ہوتے ہیں تو ہم لوگ کسی لوگوں کو کہہ رہے ہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں کمپنی کے اپلوائیس سے ملیں مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں ہماری باقی ٹیم ہیں ہم سے ملیں ریجسٹری انتقال اپنی پہلے لیں پیمٹ پھر دے میں ہوتا ٹائم ریجسٹری انتقال اور پلاس قبضہ کسی کسی کے سامن کی کوئی لیٹکیشن ہے یہ وہ کمپنی راولن کے لیے اسلامباز کی ذمہ دارہ ہے زبردست ہو گیا بس صرف اس میں صرف یہ بتائیں کہ جو پلوٹس ابھی آپ ڈی اکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی اس میں کوئی انسٹالمنٹ پہ پلان ہے انسٹالمنٹ پلان یا وہ اب ختم ہو چکا ہے اصل میں انسٹالمنٹ پہ ہمارے بات سے فیلال جو ہے آگا خان بلوگ میں پانچ سو پلوٹ ہم نے لانچ کیا اس میں ہم نے انسٹالمنٹ پلان رکھا ہے وہ ساڑھے دس لاکر پر ریٹ نکالا ہم نے ٹوانی فائی پرس اون فیفٹی پرس ان کی باقی انہوں نے ایک سال کے نرپے کرنا ہے جو ڈی اکسٹینشن نہیں ہو کیوں گا ریڈی ڈو پوزیشن ہے اس میں کوئی جینرل کسی کا جی ہاں دوستو شباز صاحب نے ہمیں اوورال سوچائٹی کے حوالے سے اس کے لیگل ایشوز کے حوالے سے پلس فیسلیٹیز کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں جو ہمیں پتا نہیں تھا وہ سارے ڈیٹیلز میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے ویورز کو انشاءاللہ ساری انفارمیشن پہنچ گیا ہوگا اس حوالے سے اگر پھر بھی کوئی آہ کنفیوجن رہتا ہے تو میں اپنے سکرین پہ شباز صاحب کا نمبر بھی دیتا ہوں میرا نمبر بھی آئے گا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی فردر انفارمیشن یا کوئی فردر کلیریفیکیشن آپ لوگ کو چاہیے سو ویورز یہ تھا میرا آج کا ویڈیو راول انکلیو کے حوالے سے ایک اپڈیٹیڈ سٹیٹس میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن ضرور شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نیا کونٹنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے میرباز خان کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں